اسلام علیکم ویلکم بیکٹو مائی چینل ونس اگین میں ہوں حافظ قاضی اور آج کا سین جو ہے وہ دکھ بڑا ہوگا اور خوشی بھی ہوگی دکھ اس بات کا کہ آج نیو یورک کو خیر بات کہہ کر عوضہ بھی کو ویلکم کریں گے اور صبح صبح کا وقت ہے ساڑھے پانچ بج رہے ہیں ابھی تک سورج نکلا نہیں ہے آلماس نکلنے والا ہے تو میں نے سب سے پہلے ناشتہ کرنا ہے ناشتہ کرنے کے بعد میں سیدھا ائرپورٹ جاؤں گا اور ائرپورٹ جو ہے سبوے کے تھروں جاؤں گا جے ٹرین ہے اور یہ باوری سٹیشن سے جائے گی مجھے اترنا پڑے گا جامائکہ سٹیشن وہاں سے پھر ائر ٹرین لے کے ترمینل ون جانا ہوگا تو سب سے پہلے ناشتے کیلئے میں جا رہا ہوں ناشتہ کریں گے دو سو پندرہ باوری پہ جہاں پہ میرے دوست ہیں ان کے پاس ناشتہ کریں گے آخری انشاءاللہ اگر وہ کھلے ان کی شاپ کھلی ہوئی تو ورنہ ویسے ہی پھر نکل جانا پڑے گا کیونکہ ٹائم کی کمی بہت ہے تو ابھی اس طرف چلتے ہیں صبح صبح کا وقت ہے چیک کریں لوگ نکل رہے ہیں اپنی جابز کے لیے کام کے لیے اور بھائی آپ کا وہ بھی نکل رہے ہیں سفر کے لیے یہ سامنے باوری سٹیشن ہے یہاں سے ٹرین ملے گی اور میرے چال سے ٹائم کی کمی ہے تو باگیں جتنا جلدی ہو سکتا ہے میں سب سے پہلے آیا ہوں یہ لیٹ آئے ہیں ان کی سیدری کٹنی چاہیے ان کی سیدری کٹنی چاہیے یہ تقریباً دو تین منٹ لیٹ آئے ہیں صحیح کا آنا شہ پھڑے ہیں جی شاپ کھل گئی ہے جتنا شکر عطا کرے بھائی میں نے پہلے دیکھا شاپ بند ہے تو میں نے کہا کہ بخواں کی بخواں جانا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اوری پلان تھا میں نے جلدی ہوا نشاہ اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آخری رسک لکھا ہوا تھا اس وجہ سے بھائی بھی ٹائم پر پہنچ گئے اب یہ ہے بس جلدی ناشتہ کریں گے اس کے بعد نکلیں گے انشاءاللہ شاپ تو ہو گئی ہے اوپن آج آخری ناشتہ کرا دیں پھر اس کے بعد کل سے آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے یہ دیکھیں آج کے شاپ ہم خود کھول رہے ہیں بھئی دیکھ کریں آج جتنا جلدی آگئے ہیں دکان ہوں بھی خود ہی کھولنی پڑ رہی ہے ابھی جو ہے جی جماعے کا سٹیشن پہ پہنچا ہوں یہ سٹیپن برڈ سٹیشن ہے یہاں سے جو ہے ائرپورٹ کے لیے بھی جاؤں گا سٹیشن ہے سٹیشن ہے سٹیشن ہے سٹیشن ابھی مل جائے ٹائم تو بھی ہے میرے پاس جسی لیے میں جلدی نگل گیا تھا مجھے پتہ ہے سٹیشن کا مجھے پتہ نہیں ہے تو لیٹ نہ ہو جائیں بہر آلہ الحمدللہ ٹائم پر ہوں بس ابھی جی ہے ہم نے ٹرین پکٹنے اور نکلنے ہم لوگ کی ائرپورٹ سے واپس آ رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے موسم زبردست ہے اور ابھی انشاءاللہ وہ بندہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ٹرین پکڑ کے آپ نکل سکتے ہیں یہ ٹرین میں رسال سے آئی ہوئی ہے تو اس پر بیٹھتے ہیں کے پر بود کی طرح مجھے بیٹھیں الحمدللہ بورڈنگ پاس مل گیا ابھی جو ہے وہ ڈی والی جگہ جاؤں گا وہاں پر سیکیورٹی چیک وغیرہ کروا کے انشاءاللہ پھر آپ کا بائی جو ہے اندر جہاز کا ویٹ کرے گا اور آئی ہوب وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ دونوں سیٹیں خالی ہیں تو انشاءاللہ آج جو ہے سو کر جائیں گے لیٹ کر جائیں گے اتنا لمبا سفر جو ہے وہ سو کر پورا کریں گے تو فائنلی جو ہے جی داخل ہو چکے ہیں اور یہاں پر ایکزٹ کی سٹمپ نہیں لگتی میں نے اس سے پوچھا کہتے صرف آتے ہوئے لگے کہ جاتے ہوئے نہیں لگتی ایک بندہ بیٹھا تھا بسکین کر رہا تھا جلدی جلدی بیج رہا تھا تو یہ ہے جے ایف کے ائرپورٹ یہاں پر بھی کافی برینڈز ہیں ساری برینڈز ہیں تو اپنے گیٹ کی طرف چلتے ہیں میرا گیٹ نمبر ہے جی فور بورڈنگ ٹائم جو ہے وہ دس بج کر کے دس منٹ پہ ہوگی اور فلائٹ جو ہے وہ گیارہ بجے کی ہے تو یہ میرا گیٹ نمبر آگیا ہے گیٹ نمبر فور یہاں بیٹھتے ہیں یہ گیارہ بجے کی میری فلائٹ ہے یہاں بیٹھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں انشاءاللہ بیٹھتے ہیں انشاءاللہ بیٹھتے ہیں 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 کیا، اس بات کو آگئے یہ آگیا وہاں آگیا بھرکت کے لئے بھرکت کے لئے بھرکت کے لئے فائنلی الحمدللہ فائنلی جہاز میں پیٹھ گئے ہیں اور میری سیٹ جہاں فیفٹی ٹو ڈی ہے تو ایہوک ساتھ کوئی نہ ہو تو پھر انشاءاللہ لیٹ کر جائیں گے اگر ونڈو سویٹ گوا جائے اس زندگی مل جاتی تو بہت اچھا تھا برحال یہ بھی الحمدللہ کا شکر ہے جہاز کافی بڑا اور کافی خوبصورت ہے انشاءاللہ سفر کو انجوائی کریں گے اور جتنا ہو سکتا ہے سونے کی کوشش کریں گے تاکہ سفر جلدی جلدی ہمارا ہو جائے باقی اللہ خیر کریں انشاءاللہ دعائیں پڑھتے ہیں بسم اللہ احتوال اللہ اللہ حول اولاقوہ جللہ باللہ تقریباً پونہ گھنٹہ ہو گیا ہم لوگ سفر کر رہے ہیں ابھی جہاز رہی اوپر دیکھیں پہلے تو کافی سارے بادل تھے اب جو ہے تھوڑے سے گراؤنڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو ابھی جو ہے انہوں نے ہمارے مجھے دیا ہے ایک جوس یہ ہے پائنیپل اور اس کے ساتھ دی ہے ایک خجور فی الحال مجھے پوک لگے دی کھانا جو ہے اس کے بعد آئے گا تو میں نے کہا تب تک جائے گزارہ کیا جائے پہلے سب سے پہلے خجور کھاتے ہیں اس کے بعد پھر جوس پیتے ہیں کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں تھا تو میں یہ گنابہ دیکھ رہا تھا اسمان ٹائم تپاس کرنا تھا واقعی جو ہے فلائٹ آدھی سے زیادہ خالی ہے لوگ تین تین سیٹوں پہ سو کے جا رہے ہیں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور اس طرح بھی جو ہے لوگ سو گئے ہیں تین سوی جو ہے لگ جو ہے کرنے پہ سوارت تین سوڑی فیالنس مینو میرے بھی ہیں گو یہ کچھ سیلیڈ وغیرہ ہے اور یہ مکس ویجیٹیبل چکن پیسز میں اور اس کے اندر یہ میں نے مکھن ڈال دیا یہ تھوڑا مکس ہو جائے اور اس کے ساتھ کچھ میٹ ہے اور ساتھ میں یہ ایک ریڈے اور یہ آگیا پائن ایپل جوس مجھے کافی دیر سے پوک لے گی تھی میں نے کہا جلدی لے گیا ہے مجھے بہت پوک لے گی ہے بسم اللہ کرتے ہیں پھیکا پھیکا سے پر مزے کیا الحمدللہ مجھے بھی سورج کا وقت ہے اور اس وقت جو ہے سورج نکل آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت جو ہے ہم سعودیہ کی جو پوڑ رہا ہے وہ پروس کر رہے ہیں سعودیہ کی اوپر سے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک دیڑ گھنٹے میں انشاءاللہ ہم لوگ پہنچ جائیں گے اب جو آیا ہے وہ ہے ناشتہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ناشتے میں یہ انڈے وغیرہ ہیں یہ فروٹس ہے اور یہ بدہ نہیں کیا ہے اس کو چیک کریں گے تو یہ ہے بریک فاسٹ تو تینے چیزیں یہ ہے وہ پہلے ٹرائی کرتے ہیں پہلے یہ والا ٹرائی کرتے ہیں بسم اللہ رحمہ اللہ بسم اللہ وعلہ برکتہ اب اس کو ٹرائی کرتے ہیں یہ انڈے وغیرہ ہے ساتھ ساگ ہے میں چک کریں گے ہوئی موسیقی موسیقی بہت زبردست موسیقی بارش ہو رہی ہے کافی زیادہ بارش میں لیننگ ہوئی ہے اور بہت زبردست تھا موسیقی الحمدللہ ہم لوگ لینڈ کر چکے ہیں ریاض میں کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ ماشاءاللہ فلائٹ بہت موتری کھانا بہت زبردست تھا اور میں نے پرسنلی بہت انجوائی کیا موسیقی موسیقی تفریبا بہت زیادہ ہم اپنے کا جو ہمارا اور بہت زیادہ میں اس پہنچ گیا ہوں ہم یہاں پہنچ گیا ہوں گیڈ نمبر 403 جہاں سے گلہ بھی چیلیہ میں جاؤں گا اب ہی کلال جو ہے ڈھائی گھنٹے ہیں اور یہاں پہ وائی فائی کنیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وائی فائی کنیک نہیں ہو رہا گورڈنگ پاس کے تھرو بھی نہیں ہو رہا اور پاسپورٹ کے تھرو بھی نہیں ہو رہا صرف اسیمیس کے تھرو ہو سکتا ہے اور میرے پاس سعودی لوکل نمبر نہیں ہے جس وئی اسے وہ بھی نہیں مل سکتا تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس کو سائٹ کریں فری وائی فائی رکھا ہوئے پر وہ کام کرنی رہا تو اب نمبر کے تھرو جو ہے جس کے پاس اب نمبر نہیں ہے تو وہ یوز نہیں کر سکتا جیسے کہ میں یوز نہیں کر پا رہا بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کسی سے جوہار لگاتا ہوں نمبر مل جائے فلائٹ جو ہے اس کے حوالے سے اگر بات کرو تو بہت زبردست تھی کھانا اس کا بہت اچھا تھا سفر پڑا سموت رہا اور سب سے مزے کی بات ہے میرے ساتھ تھا کوئی نہیں باقی دو سیٹوں پہ جس کی وجہ سے بھائی آپ کا جو ہے نوابوں کی ترہا سو کے آیا تھا لیٹ کے آیا تھا کھلا ڈلا ہو کے اور سفر جو ہے وہ انجوائی بھی کیا کافی اس کے بعد جو ہے کچھ ڈرامو وغیرہ دیکھتے رہے پھر دو تین گھنٹے سویا تھا اس کے علاوہ بس اس کو انجادتے رہے ہیں اور اس ٹرپ کے حوالے سے بتا دوں ٹرپ میرا بہت زبردست گیا تھا الحمدللہ ساتھ دن کا ٹور تھا بہت زبردست گیا جس میں آپ نے اگر پچھلی ویڈیوز دیکھی ہو جس میں میں نیو یورک میں تھا پھر اس کے بعد واشنٹن ڈی سی گیا اس کے بعد ایک دن کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ورجینیا گیا تھا ورجینیا میں جگہ کا نام تھا وڈ بریج پہ لیدر سٹون کچھ اس طرح کا سٹریٹ تھی نام گل گیا بہرحال تو وہاں گیا تھا وہ ایک ریلیٹیف تھے جان پہچان والے تھے ان سے ملاقات ہوئی اور پھر باقی کا سفر تو آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں کافی اچھا رہا اور اس پہ کتنا خرچہ آیا انشاءاللہ اس پہ وہ میں حساب کر کے نیکس ویڈیو بناوں گا اس کے اوپر کہ میرا یو ایس پہ کتنا خرچہ آیا اور انکلوڈنگ ٹکیٹ ہوتیل اور میرا باقی جو ایکسپنسز تھے وہ سارے انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ آج کی ویڈیو کا کریں گے یہ ہی خطام ریاض میں ہی تو اس کے بعد فلائٹ ہے اور کچھ نہیں کرنا تو ویڈیو کو یہ ہی ختم کرتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئی جگہ کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیس